اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نکاح مسجد میں مناقض ہوا ہے اور یہ نکاح کسی عام ایسے ویسے آدمی کا نہیں ہے پونے کے جانی مانی بڑی شخصیتوں میں سے جن کا شمار ہوتا ہے ان کے خاندان والوں کا نکاح ہے گولن بیکری کے مالک ان کے ریلیشن کا کسی کا نکاح ہے جو لگ پتی اور کروڑ پتی اور پیسے اور دولت سے وہ اس کو کمی نہیں ہے لیکن وہ دنیا کو اس بات کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ دولت سے سب کچھ نہیں ہوتا انسان دولت کی نشے میں جائز ناجائز اور حرام حرکتوں پر اتر آتا ہے اس لیے یہ نکاح سادگی طریقے سے کیا جا رہا ہے اس نکاح کے اندر صرف لسی اور کھجور پر اکتفا کیا گیا بس نکاح کا خطبہ پڑا گیا اجاب و قبول ہوا اور اس کے بعد لسی اور کھجور پیش کر دیا گیا اس کے بعد نکاح برخاص شادی کی تقریب برخاص اس ساری دنیا کو خاص طور پر مسلم برادران کو یہ ویڈیو دیکھ کر عبرت لینے چاہیے جو اپنی شادیوں میں بیچا خرچ کرتے ہیں ڈی جے لگاتے ہیں ڈی جے بجواتے ہیں ناچنے والی عورتوں کو بلاتے ہیں آرکیسٹر وغیرہ لجانے کئیسی کئیسی خرافات عمل میں آتا ہے اور لاکھ اور روپے خرچ کر دیتے ہیں اس لئے یہ ویڈیو دیکھئے اور شادی کیے بات دل میں اتر جائے کہ شادی کو آسان بنائیے شادی کو اتنا آسان بنائیے کہ زنا مشکل ہو جائے آج ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے اس وجہ سے زنا آسان ہو گیا ہے ہم کو کرنا یہ ہے کہ شادی کو آسان کرنا ہے تاکہ زنا خود بخود مشکل ہو جائے آج شادی انسان سوچتے کہ اس کے ذہن میں فوراً پانچ لاکھ روپے کے بعد آتی ہے کہ پانچ لاکھ سے کم میں شادی نہیں ہونے والی یہ ذہن کے اندر یہ جو بات بسیوی ہے پانچ لاکھ والی کم از کم کم سے کم کی بات کر رہا ہوں یہ اس کو نکال دینا چاہیے شادی کے تقریب میں دو گواہ کے موجود کے میں بہت سے بہت دس آدمیوں ہاں پر ہو بس نکاح آدھی صاحب خدبہ پڑے عجاب و قبول ہو اور پھر نکاح ہو گیا اس کے بعد تھوڑی سے جو بھی ہے مختصر آپ نے حیث سے کر دیئے اس کے بعد برخواست کوئی تقریب نہیں کوئی جوڑے کا رقم نہیں کچھ بھی نہیں کوئی لیندن نہیں یہ ہے شادی یہ ہے سادگی والی شادی اس شادی کے اندر اللہ کے طرف سے برکت ہوگی یہ جوڑی ہمیشہ کے لئے رہے گی آج کل کی جوڑیاں دیکھتے ہیں ٹکتی نہیں ہیں ان کی کئی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہوتا ہے کہ اس شادی کے اندر بیجا اور فضول خرچ کیے جاتے ہیں ناچنے والی اور گانے بجانے والی لوگوں کو بلائے جاتے ہیں لوگ مزے لیتے ہیں اس پہلے میں ایک ویڈیو بنایا تھا کہ اس شادی کے اندر ناچتے راجتے ڈانس کرتے کرتے انتقال ہو گیا اب سونچ سکتے ہیں کہ اس کا حشر کیا ہوگا ڈانس کرتے کرتے مزے لے لے کر دینا سے گیا تو بہرحال یہ ویڈیو دیکھئے اور پھر اندازہ لگائیے اور یہ آڈیو سنیے ویڈیو کے ساتھ یہ آڈیو سنیے اور پھر دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ پھر اس پر عمل کرنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو دیکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ اپر کے اندر بلال مسجد میں نکاح ہے گولڈن بیکری والوں کے خاندان کا الحمدللہ بہت سیدھا سادھا پانی اور لسی کے اوپر ہی نکاح ہوا ہے میں تمام انساری برادران کو اور تمام ہی امت مسلمہ کو اضافت دیتا ہوں کہ وہ سیدھا سادھا نکاح کریں تاکہ نکاح آسان ہو جائے اور سینا مشکل ہو جائے ہم نے نکاح کو بہت مشکل کر دیا ہے اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ نکاح کو رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اطابق کرنے کی کوشش کریں یہ گولڈن بیکری والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پورا کے اندر مشہور ہیں گولڈن بیکری لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا سیدھا سادھا نکاح کیا ہے میں سبھی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سیدھے سی اتسادھے نکاح کے اوپر یعنی چائے پانی کے اوپر یہ نکاح کو کریں گے تو انشاءاللہ نکاح آسان ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ